پانجو بچے ماشاءاللہ ٹوکری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دو اس طرف ہے اور تین اس طرف ہے ماشاءاللہ تی پانجو بچے گولو مولو یا ٹوکری کے اندر ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دوستو میں شیشے میں سے دیکھ رہا ہوں انکومیٹر میں سے جو کل انڈے کریک ہوئے تھا نا اس میں سے کافی انڈوں میں سے بچے نکل چکے ہیں ابھی ایک بچہ نکل رہا ہے یہ اوپر بھی انڈے لگے ہوئے ہیں اس رو کے اندر ماشاءاللہ یا یہ دیکھئے گا سبھی آسٹی کے انڈے ماشاءاللہ دور تک لگے ہوئے ہیں یہاں اوپر بھی اور اس نیچے سیکنڈ والی ڈو میں بھی اگر بات کی جائے تو تھرڈ رو میں بھی ماشاءاللہ انڈے لگے ہوئے ہیں یا یہ دیکھئے گا آسٹی کے کافی ماشاءاللہ اس وقت انڈے مشینوں میں لگے ہوئے ہیں پانی کے برطن برنے کے ساتھ ساتھ ان کو شاور بھی کروا رہے ہیں سب ہی پرندے شاور لینے کے بعد کتنے خوش ہیں انکوبیٹر کے دوسرے دروازے میں جب میں پہنچا ہونا تھا یار کل جو انڈے ہم نے رکھے ہوئے تھے نا نیچے جنس میں مومنٹ ہو رہی تھی تو یار میں انڈے نے دیکھا تو ان انڈے میں سے بھی کچھ کی میں نے دیکھ رہا ہے کہ یہاں دو انڈے کریک ہو چکے ہیں اس میں سے باقی شیشہ کھول کے اندر دیکھتے ہیں کون کون سے انڈے کریک ہوئے ہیں اور بچوں کی کیا کنڈیشن چھے انڈے رکھے ہوئے تھے انکوبیٹر روم کے اندر نیچے ہیچر میں دو نے کریک کر لیا ایک نے زیادہ کریک کر لیا ایک نے کم جی دوستو جس کا ہم نے پریشر کیا ہوا تھا آسٹری بیبیز کا وہ الحمدللہ پورے کا پورا بلکل ٹھیک ہوگا بیٹھا ہوا یہ دیکھئے گا دوستو یہ دیکھیں زہن کے ساتھ میل کس طرح کھیل رہا ہے بچہ ابھی نہیں نکلا یہ بھی کچھ ٹائم کے بعد انڈا کریک کر کے خود با خود نکل آئے گا باقی بچے ماشاءاللہ رام سے سانی سے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے یہ انڈوں میں سے بھی بچے نکل چکے ہیں اور یہ انڈوں میں ابھی نکل رہے ہیں آسٹری کے بیبیز کو باہر نکالا یار دیکھیں کتنا پیارا کتنا ہے ماشاءاللہ ایکٹیو ہے یار انڈے کے اندر ابھی تو ابھی یار آج شام تک یہ انڈے میں سے نکل آئے گا الحمدللہ یہ والا انڈہ اور زور لگا رہا اور اس نے زیادہ زور لگا کے دونوں میں سے ماشاءاللہ بچے نکلنے شروع ہو چکے ہیں بچے نکلے ہوئے الحمدللہ آسٹری کے کتنے پیارے لگ رہے ہیں باہر آکے دیکھیں نئی دنیا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پانچوں کے پانچوں بچے نکل چکے ہیں انڈوں میں سے الحمدللہ پانچوں بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے فٹ ہے اور کتنے بچے نکل چکے ہیں تو اندر جا کے وہ سارا پروسیجن سارا لائے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا بھی میں آ رہا ہوں کابلے کہیں نہیں جانا ادھر ہی رکے ادھر ہی رکے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھئی آسٹر کے پاس آ رہا انڈوں کے پاس پہنچے ہیں تو یار ان کے برطنوی پانی سے نئے باردی ہیں اور ساتھ ان کو تھوڑا سا شاورے بھی کروائیں گے کچھ گرمی کے تاثرات بھی نظر آ رہے ہیں اس طرح بھی میل اور فی میل پہنچ چکے ہیں اور اگر بات کی جائے ادھر تو ادھر بھی میل اور فی میل پہنچ چکے ہیں سارے شاورے لینے کے لیے سارے پرندے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں جب ہم شاورے ان کو کرواتے ہیں تو سارے دور سے دیکھتے ہوئے ہیں باقی ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں برطن بھی ان کے برے جا رہے ہیں اور ساتھ ان کو شاور بھی کروایا جا رہا ہے تاکہ پرندے سارے ہیپی رہے ہیں یار یہ دیکھئے گا ماشاء اللہ شاور لینے سے کتنے پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کو کتنا سکون آ رہا ہے مارے پرندے ایک جگہ کٹھے ہو چکے ہیں جرمٹ کی شکل میں تو یار جو ان کا گھر بنا ہوا تو ادھر ان کے انڈے بھی آنے والے ہیں ابھی پرندوں نے یہاں آ کر انڈے بھی دینے ہیں کرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پرندوں کا برتن ہم دو سے تین مرتبہ سارے پرندوں کا پانی کا بھر دیتے ہیں تاکہ ایک تو تھنڈک بھی محسوس ہو سکے اور دوسرا بلکل شاور بھی لے سکے اور تیسرا یہ کہ پانی بھی پی سکے بلکل فریش ابھی دیکھیں پانی کتنا تھنڈا ہے بلکل صاف ہے اور سارے پرندے ابھی پانی پییں گے تو یار تمپریچر بھی بہتر ہوگا اور یہ خوب خوش حلہ گلہ مستیاں بھی کریں آت میں میں نے گلابز پہن لیا ہے تو چلتے ہیں انکوبیٹر دور کو اوپر کرتے ہیں تو یار اندر جا کے دیکھتے ہیں کتنے بچے ابتہ نکل چکے ہیں اور کتنے ابھی نہیں نکلے یار وہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ماشاءاللہ نکل چکے ہیں اور یہ والا انڈا کے اندر ہے ابھی کیونکہ ابھی اس نے اوپر سے کریک کیا ہوا ہے باقی ویسے کا ویسے ہی ابھی انڈے کے اندر پیک ہے یہ والے چھلکوں میں سے یار یہ دیکھیں سب ہی چھلکوں میں سے انڈے میں سے یہ بچے نکل چکے ہیں ابھی یہ دیکھیں اور ایک دو تین چار پانچ ماشاءاللہ نکل چکے ہیں تو رہی بات دوسری طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس نے بھی کریک کر چکے ہیں اور یہ جو ہم نے رکھا ہوا تھا یہ بھی کریک ہو چکے ہیں الحمدللہ دو انڈے اس وقت دوسرے بیہر میں سے جو ہم نے انڈے رکھے ہوا تھے یہ بھی کریک ہو چکے ہیں اس نے بھی کریک کر لیا ہے اور باقی ابھی اس انڈے کو بھی نہیں اس نے بھی کریک کیا باقی چھے میں سے دوڑے کر چکے ہیں اور باقی الحمدللہ یار یہ دیکھئے گا ان انڈوں میں سے بچے الحمدللہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں ایک انڈے میں سے ابھی بچہ نکلنے والا ہے باقی انڈوں میں سے الحمدللہ بچے نکل چکے ہیں اوستی کے بیبی سبھی کے سبھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیلتھی اور اچھے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں یہ ان کے چھلکیں بھی پڑھے ہوئے ہیں اگر بات کریں دوسری ہوئی ٹری میں تو یہاں ایک نے یہاں سے کریک کر چکا ہے اور یہاں سے کریک کر چکا ہے یہ بھی الحمدللہ آج یا کل تک کریک کر کے یہ نکل چکے گے سبھی بچے تو رہی بات جس کی ہم نے ریپریشن کیا تھا جس اوستی کے بیبیز کا الحمدللہ وہ بھی بڑھکو ٹھیک ٹھاک ہے ایکٹیو ہے اور اس کو ایک یا دو دن کے بعد بھی ان کو باہر چھوڑ دیں گے تو الحمدللہ یہ والا بچہ بھی ٹھیک ہے یا انڈوں میں سے بچے نکل رہے ہیں تو وہ والے بچے آلڑی نکل چکے ہیں تو جی دوستو یہ والا بچہ بھی نکلنے والا ہے یار دیکھیں اس نے اوپرولا حصہ کریک کر لی ہے باقی الحمدللہ بچے نکل چکے ہیں تو یہ والا انڈا ابھی سارے کا سارا ویسے کا ویسے ہے اس کو زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہے جیسے اس کو ہیٹ ملے گی یہ زور لگائے گا اندر اس کی جلییں وغیرہ وہ ڈرائی ہو چکی ہیں باڈی اس کی ڈرائی ہو چکے گی زور لگانے کے بعد یہ والا شیل خود با خود کریک ہو گئی ہے یہ باہی آگئے گا ابھی دیکھیں گا کچھ بنی ابھی کریک ہوا تھوڑا سا ہارڈ ضرور ہے لیکن جیسے اس کا ٹمپریچر ملے گا یہ خود با خود کریک ہو گئے باہی آجے گا ابھی دیکھیں گا ماشاءاللہ بچہ فلکل کتنا ننازہ یار کتنا پیارا لگ رہا ماشاءاللہ تو جی دوستو جو بچے انڈوں میں سے نکل چکے ہیں وہ انڈے کے شیل ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں کہا کہ یار ان کے لیے یہاں سے آسانی پیدا ہو سکے تین انڈے یہاں شیل آ چکے ہیں اور ایک یہ والا ہے چار آ چکے ہیں تو الحمدللہ تین ایک دو تین چار بچے نکل چکے ہیں ایک ابھی شیل کے اندر ہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹیم چاہیے یہ بھی خود کریک کر کے نکل آئے گا ابھی یار یہاں سے یہ دیکھیں باقی سارے چھلکیں جو ان سے اس کے انڈے میں سے ہے نا سارے اس کو سارے کٹھے کر لیتے ہیں ایک ڈسپین کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے چوزیں ننے ننے سے نکلے ہوئے آرام سے بیٹھ سکیں ان کو جگہ مل سکیں تو جی دوستو یہاں ہم نے ایک باسکٹنگ والی ہے یہ والے جس نے بھی اس کے چھلکیں تھے کھول تھے سارے کے سارے ہم اس میں ڈالتے ہیں تاکہ ڈالنے کے بعد یہ والا بھی سارے جو ان سے اس کے ایکس کے شیل نا سارے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہاں سے نا ہمارے چوزوں کو خوش نقصار نہ ہو یار باز کاتھ نا یہ اوپر بیٹھنے سے اور ان کی لیگز میں مسئلہ بن جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ والے نکالنے بڑے ضروری ہوتے ہیں یہ ہم نے سارے اچھی طرح صفائی وغیرہ کر دی ان کی تو الحمدللہ ایک دو تین اور چار چار بچے یہاں نکل چکے ہیں ایک بچہ یہ بھی شام تک نکل چکے گا پانچ بچے یہاں ہو گئے دیکھتے دیکھتے یہ دیکھیں اس نے کافی آتر زیادہ کر لی ہے اس نے بھی زیادہ کر لی ہے تو باقی دو اس طرف انڈے پڑے ہیں دو اس طرف ہیں یہ بھی آج شام تک لازمی کر لیں کیونکہ یار ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہو رہا ہے تو الحمدللہ ٹمپریچر جیسے جیسے ملتا جائے گا وہ بھی کریک ہو جائیں گے یہ والے بچے الحمدللہ پہلے نکل چکے ہیں تو یار یہ اپریشن اور بچہ تھا یہاں سے ہم نے اٹھا کے وہ باسکر کے اندر ڈال دیا کیونکہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ گر جاتا تھا وہ باسکر میں چلے گا ہم وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ بچہ تھا جو پریشن کر کے نکلا ہوا تھا تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے فریش ہے ابھی اس کو باہر نکال لے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا یہ بھی بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی نکل رہا ہے دیکھیں اس نے اور انڈے کا شیل کریک کر لی ابھی زور لگا رہا ہے یہ بھی بچہ نکلنے والا ہے باقی الحمدلللہ چار بچے پہلے نکل چکے ہیں اور یہ انڈے کے اندر ہی تھا ابھی یہاں سے سٹرگل کر رہا ہے زور لگا رہا ہے اور یہ خود با خود زور لگا کے الحمدلللہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہاں تھوڑا سا رہا گیا باقی یہ دیکھیں اس نے یہاں سے بھی کریک کر دیا تھا زور لگا کے اور ابھی تھوڑا سا رہا گیا یہاں سے بھی زور لگا کے پھر خود نکل جائے گا یہ دیکھو دوستو اور یہ نکلنے والا ما شاء اللہ یار یہ دیکھیں کافی آتا نکل چکے ہیں ایک دو مرتبہ اور زور لگائے گا تو یہ انڈے میں سے نکل آئے گا باقی چار نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ بچے جو آرڈی الحمدللہ نکل چکے ہیں ہوسٹی کے یار ان کے ساتھ والے جو انڈے نا وہ ابھی اوپر ہی پر ہوئے ہیں وہ کینڈلی کرتے ہیں کہ ان انڈوں میں کتنے انڈوں میں اور مومیٹ ہے ان انڈوں کو بھی اتار کے ہم نیچے رکھتے ہیں چلے چلتے ہیں کینڈلی کی طرف اور جا کے کینڈلی کرتے ہیں ابھی یار میں دروازے میں بند کرتا ہوں ان کی لائٹیں جتنی روم کی اور انکوبیٹر روم کی یہ ساری اوف کرتے ہیں اور جا کے کینڈلی کر کے دیکھتے ہیں کہ یار اور انڈوں میں پوزیشن کیا ہے تو جی دوستو ہم نے روم کی اور انکوبیٹر کی لائٹیں جانا ساری اوف کر دی ہیں ابھی مومبائل کی ٹارچ سے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ان انڈوں کی کینڈلی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں یار کتنے انڈوں میں مومیٹ ہے الحمدللہ اور انڈوں بھی مومیٹ ہوگی تو وہ انڈے اتار کے ہم نیچے رکھ دیتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے پہلے کینڈلی کے طرف دوستو یہ دیکھئے الحمدللہ اس میں بچہ مومنٹ کار رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ بچہ مومنٹ کار رہا نا تو جیسے اس کو تھوڑا ٹائم ہور چاہیے تو ویسے پھر ہم اس کو نکال کے نیچے رکھ دیں گے اس انڈے میں بھی ہے الحمدللہ اس انڈوں میں بھی ہے اور کینڈلی کرنے سے یہ پڑا جاتا ہے کتنے کتنے ہم انڈوں میں سے مومنٹ ہو رہی ہیں یہ دیکھو دوستو میں آپ کو واضح دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والے انڈے میں مومنٹ ہو رہی ہے اور اس انڈے کو بھی ہم آج نیچے اتار کر رکھ دیں گے یہ دیکھیں بلیک ہے تاری طرف تھے اور یہاں سے یہ والے چونج والا حصہ یہاں سے یہ سکنک ریک کرے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے لاسٹ ٹیم انڈوں میں سے بچے نکل لیں گی الحمدللہ یہ بھی ادھر نہیں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے انڈوں میں اور مومنٹ ہے اللہ دوستو ماشاءاللہ پانجوں بچے ایک ٹوکری کے اندر بیٹھے ہوئے الحمدللہ پانجوں بچے بلکل ٹھیک ہے جیسے جیسے ہیٹ ٹمپریچر اور زیادہ ہوتا رہے گا ان کے لئے بہتر ہوگا ابھی ان کو ٹمپریچر کی اندر رکھا ہوا ہے جس طرح یہ مشین کا اندر ٹمپریچر نہ انڈوں گا وہی ٹمپریچر ہم نے ان کو دیا ہوا تین سے چار دن کے تک وہ ادھر مشین انکو بیٹر میں رہیں گے اس کے بعد یہ ہیچر میں چلے جائیں گے وہاں جا کے یہ خوراک لیں گے اور تھوڑی سی چیل قدمی کریں گے اس کے بعد پھر ہم یہاں ٹمپریچر میں ان کو لاخر آ دیں گے تو ابھی یار ان کے اوپر تھوڑی سی سویلنگ بھی ہے تھوڑے سے یہ اپنا ایتر ان کو ہیٹ ملے گی تب تک یہ بلکل بہتر رہیں گے تو لوگ دوستو یہاں آئی کا ولوگ ختم کرتے ہیں اب تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ ویڈیو اچھی لے گئے تو یار اچھے سے کمنٹس کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ